حکومتی آدم توجہ کے بنیاد پر ہمارے بلوچتان گرز ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے کاروبار کو شدید خطرات لاکھ ہیں اس بات کا اظہار خیال کرتے ہوئے گزشتاروں گرز اسوسیشن کے عدداروں نے ایک ایٹوڈے سے گبتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھے کے علاقے کشمور اور دیگر روٹس پر ڈاکو سے تنگ اور موٹروے پولیس کے پیدر پیچالونوں سے تنگ آ کر ہمارے ڈرائیوروں نے تمام گاڑیاں جو ہے ازارگنجی کے مختلف پارکنگ گریاز میں کڑے کر کے اتجاجن کاروبار بند کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جب یہ وزیر داخلہ تھا تو ہمارے صدر آجین نروان شاوانی کی قیادت میں وفت گیا وہاں اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے کہ بھائی آٹھ سو لیٹر جن سے نہ ہمارے گاڑی کے لئے خوراک کی مد میں عملے جایا کریں گے تو انہوں نے اجازت دیا پھر ابھی جن سے نے جیسے آجین صاحب نے کہا تھا کہ پانچ پانچ چار چار ہزار رپیہ جو ایک ماہ بعد جو سندھ کے بارڈر پورس چاہے وہ لے رہے ہیں جو بطے کی زمبرے میں آتا ہے کوئی جرمانہ اس پہ نہیں ایرانی ڈیزل ہے کوئی اس پہ جرمانہ نہیں جرمانہ کس چیز کا ہوتا ہے جرمانہ تو اور لوڈنگ کا ہوتا ہے یا ڈریور کی غلطی کا ہوتا ہے یہ تو ڈریور کی غلطی نہیں بلکہ ہم نے مہدے کہتے تھے ڈیزل لے کی جا رہے ہیں یہ جن سے نا یہ بطے کی زمبرے میں آتا ہے اور کچھے کی ڈاکو جو آپ کہہ رہے ہو دن داڑے آج کل ہمارے ڈریوروں کا وہاں کیا جارہے ہیں دن داڑے ہمارے گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں اور ہم پہلے جو ان سے تھے ہم رات کو سپر کر رہے تھے ابھی رات کے بجائے دن کو بھی ہم سپر نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں کچھے کی ڈاکو سے ہم بچ جائے تو ہم پلیس سے تو نہیں بچ سکتے ہیں میں پلیس بھی لوٹ رہے ہیں چالان کی مد میں بتے کی مد میں اور آور لوٹ کی مد میں آور لیڈ تو ہمارے کوئٹے کے جو ساکسار کوئلے کی لوڈنگ ہے اس میں تو آور لوڈ آئی بھی نہیں ہے اب بھی آپ خود آڈے کی وزٹ کریں اور ہمارے نیچے پارکنگ ہے تقریباً پندرہ بیس پارکنگ ہے آزار گنجی میں اور وہ در بائی پاس پر مشرک مغربی بائی پاس پر پیٹرول پمپ گودہ میں اس میں گاڑیاں کھڑیں گاڑی کھڑی کرنے کا جگہ یہاں بھی نہیں ہم کی کدر کھڑی کردے ہیں کیا وجہ بیروزگاری کی یہ ہے سب سے پہلے مسئلہ تو بلوڈشتان گوڈ شٹرکنورسیشن کا بڑا سے بڑا مسئلہ تھیل کھائے تھیل میں ہمارے لے بہت مسئلے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمارا ٹرانسپورٹ رک جاتا ہے ٹرانسپورٹ اس نے ہمارا ساتھ آٹھ سو لیٹر کیا ہے ہمارا گاڑی آنا جانا ایک آزار لیٹر اس کا آنا جانا کھانے کا اس کا خرچہ ہوتا ہے جب آوے جب واپس ایک آزار لیٹر اس میں سے ہم کو آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے بھی جکماباد کی بائی پاس پر اس نے پانچ آزار جرمانہ دس آزار جرمانہ یہ جرمانی تو گانڈیو سے ار وقت حصول کر رہا ہے تو پھر بھی اس کی باوجود آج کل تو ہمارے لے مسئلے سب سنگ میں ہے سنگ میں دن میں لوگوں کو آوا کر رہا ہے اس کے کرول کرول پائی مانگ رہا ہے دیمانڈ کر رہا ہے بیچارہ ڈریوروں کی دریور سب تو مانک نہیں ہوتا ہے سب مالک ہے نہیں میں سب مالک ہوتا ہے وہ تو دریوری بیچارہ ہمارے ڈریوری جب وہ کر رہا ہے بیس آزار تنخابے یا اٹھارہ آزار تنخابے یا اٹھارہ آزار تنخابے سن میں یہ ایک جگہ بھی پارغ میں ہے کشمور سے لے کر کے بولان تک بلکسی بھی تک اس میں ایک جگہ بھی میپوزنے ہے داکو کا گاڑیوں کا اتنا رات ابھی دن میں جو اتنا گرمی ہے روڑ بلکل آنک کی طرح جل رہا ہے ہمارا گاڑی اما اس گرمی میں ہم گاڑی والوں جو ہم سفر رات میں کر رہے ہیں آج کل ہم مجبوری کے اخاطر ہم دن میں کر رہے ہیں ہمارا ٹیر جب چل رہے ہیں چھ مہنے ابھی اس گرمی میں ہم دن میں سفر کریں ہمارا گاڑی کٹیر تین مہنے میں چلے بشت گرمی کے وجہ سے بشت ہو جاتا ہے نحمدہو و نصولی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ پاک جل جلالہو سب لوگوں کو ادایت عطا فرمائے اسلام لوگ ادایت کا جو ہے موتاج ہے اس وجہ سے بلوچستان میں جتنا چک پوشے ہیں وہ گاریوں والا کے ساتھ بہت زیادہ تھی کرتے ہیں اور ہر ہان ہر گڑی میں اس کو تنگ کرتے ہیں بار بار ہم لوگوں بھی سکھ ارز کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو تنگ مت کرو یہ کاروباری لوگ یہ سارا پاکستان کا پائے جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے چند رہا ہے اگر آپ لوگ اس کو تنگ کریں گے اور اس کو نقصان دیں گے تو پھر یہ پائے جہاں ہو جائے گا پھر ہم لوگ جو ہے کہنے میں وہ جس آپ لوگوں کی سخت کیش تھی کی وجہ سے ہم لوگ آرطال پہ کہنے میں آجائیں گے جب آرطال کریں گے تو ساری بلوچستان کا تاوانوں کا تو اس نقصان سے اس تاوان سے بچنے کے دی کوشش اور محنت ہم لوگ یہ ارز کرتے ہیں کہ ہمارے میں ٹرانسپورٹ کی ساتھ ظلم نہ کرو ہر چیک پوش پی آپ ظلم کرتے ہو یہ ظالم کا کہنے میں انجام جو ہے وہ خراب ہے ظلم کرنا مسلمان کی حق میں نہیں ہی ہم سب مسلمان ایک جیمہ پڑا ہے لا اقلہ اللہ محمد رسول اللہ باید ہر یک آدم کے ساتھ ہم لوگ جو ہے جائز کام کرے اور ناجائز کرنا یہ ظلم ہے ظالم کے ساتھ علاقہ میں وہ جو ہے ساتھ نہیں ہے ظالم کے ساتھ شیطان ساتھ ہوتا ہے جب شیطان ساتھ ہوتا ہے تو پھر محمر خراب ہو جاتا ہے ہوتا ہے